سب سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں کرو میمبرز کی ماس لیو کے بعد ائر انڈیا ایکسپریس کی تقریباً 86 فلائٹ کینسل ہو گئی ہے اس سے 15,000 یاتریوں کے اوپر اثر پڑا ہے جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق بیتی رات اچانک سے کیبن اور کرو نے ماسک سکھ لیو لے لی ہے اور ان کی سنکھیا قریب 300 سے زیادہ بتائی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے فلائٹ کینسل کرنے کی اب نوبت آ چکی ہے ملی جانکاری کے مطابق سینئر اوفیشلز نے سکھ لیو لی ہے اور ان کی سنکھیا تقریباً 300 بتائی جا رہی ہے جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق نئے اپوائنمنٹ نیاموں کے بعد اسٹاف کا یہ پروٹیس دیکھنے کو مل رہا ہے تو بڑی خبار نئی نیوکتی اسی کے بجے سے اب ماسک سکھ لیو پر زیادہ تر کرو میمبرز جا چکے ہیں ائر انڈیا ایکسپریس کے 86 فلائٹ اس کی بجے سے رد کرنی پڑی ہو اور خاص کر کے جن گیاتریوں کا ٹکٹ ان فلائٹس میں تھا اب ان کے اوپر اثر پڑتا ہوا دیکھائی دے رہا ہے اچارک سے بیتی رات کیبن اور کرو نے ماسک لیو لے لی ہے اور چلیے سیدھا روک کر لیتے ہیں ڈلی ائرپورٹ پر نیوز 18 انڈیا کی پریہنکہ اس وقت موجود ہے مومبائی ائرپورٹ پر نیوز 18 انڈیا کے بیوک گپتا کو مومبائی کا پہلے ہم روک کرتے ہیں ماہا پر بھی شاید خاصی تعداد میں جو یاتری ہیں وہ پریشان اس وقت ہو رہے ہیں بیوک کیا آپ ڈیٹ ہے میں آپ کو بتا چاہوں کہ ایر انڈیا ایک سپیس کی اب تک 86 فلائٹ کانسیل ہو چکی ہے اگر ہم پوری دن کی بات کریں تو 380 فلائٹ ایر انڈیا ایک سپیس سے اپرٹ کرتا ہے 120 فلائٹ انٹرنیشنلی اور 240 207 فلائٹ ڈومیسٹک اور یہ بتا جا رہا کہ جو پائلٹ ہیں وہ اچانک ماس لیپ پہ چلے گئے انہوں نے کوئی نوٹس نہیں دی ہے ایر انڈیا مینجمنٹ کو کوئی بجے نہیں بتائی سیرے طور پر ماس لیپ پہ چلے گئے جس کا بجے یہ ہو رہی کہ پورے ہندوستان میں تکرن 86 فلائٹ ایر انڈیا کی ایک سپیس کی کینسل ہو چکی ہیں جو سب کے بڑی وجہ پتا ہے جا رہے کہ جو مرزر ہونا ہے ایر انڈیا اور ایر انڈیا ایکسپریس کا جو مرزر ہونا ہے اس کو لے کر کرو میمبر اور جو ایلون کے پائلٹ ان کو اس بات کا ڈر ستا رہا ہے کہ اگر ایر انڈیا ایکسپریس ایر انڈیا کے ساتھ مرز ہو جائے گی تو ان کی نوکری کو خطرہ ہے اسی وجہ سے انہوں نے ماسک لیپ کر دی کیونکہ ان کا آروپ ہے کہ مینجمنٹ ان کی باتیں نہیں سن رہا ہے ساتھ ہی ساتھ پر انہوں نے ایک چھتھی بھی لکھے مینجمنٹ جس میں نکھا گیا ہے کہ ایر انڈیا کے ایر انڈیا کے ایر انڈیا ایکسپریس کے ایر انڈیا بیدبھاویو کہا جا رہا ہے انہیں ایکوالیٹی کین میں نہیں دی جا رہا ہے اس سمائے نیوز ریٹینڈے کی ٹیم مومبائی انٹرنانشل ایر پورٹ میں کھڑی ہے جہاں پر ایر انڈیا اور ایر انڈیا ایکسپریس یہاں سے آپ کرتے ہیں دیکھیں پورا کا پورا کاؤنٹر کھالی پڑا ہوئے کوئی بھی پیسنج یہاں پہ نہیں ہے سب سے جیدہ دلی ایر پورٹ ہوا ہے اس کے بعد مومبائی ایر پورٹ پہ ہوا ہے کچھ پیسنج ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں سر ہی آپ کی فلائٹ کیا ہو ایر انڈا سی جا رہے تھے آپ ایر انڈیا لیکن میں کچھ لیٹ ہوا ہے اس میں پلین والوں کوئی غلطی آپ کی لیٹ ہونے کے بیشتر دیکھیں ایر انڈا کی میرگمند ان سے بات کرنی کوشش کرتے ہیں ماہم آ ہا منی فلائٹ کانسل ممبائی ڈیلی میں ڈیلی کا روک کر لیتی ہوں ڈیلی ڈیلی ائرپورٹ پر اس وقت پریانکا موجود ہے پریانکا دیکھیں جو کرو ممبر ان کا ڈر اپنی جگہ ہے لیکن یاد تری یوگ کیا کوئی آلٹرنیٹ ویوستہ کی گئی ایرلائن کی طرح سے یا پھر کیا کوئی سپشٹی کرر ان کی طرف سے آیا ہو پھر انکا میں دیکھیں آپ کو پہلے دلی ائرپورٹ کی تصویر دکھا دو جہاں سے چودہ فلائٹ جو ہیں دیپارچر اور آرائیویل کی وہ ایفیکٹیڈ ہیں فیلحال کوئی پانک سیچویشن دلی ائرپورٹ پہ تی ائرپورٹ کے ذریعے ہو رہی ہے اس کو کام کرنے کی کوشش کر تاکہ یاتریوں کو تکلیف نہ ہو اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو یاتریوں جو پروٹیسٹنگ میمبر ہیں جو ایلون میمبر ہیں جنہوں نے مرزر لی ہے جو سورسز کے حساب سے جانکاری مل رہی ہے جن کو لے کر لگاتار مانیجمنٹ سے مانگ کر رہے تھے جس پہ لیک ای ای کوالیٹی کے بات ہو رہی تھی جب سے ٹاٹا گروپ کے ساتھ ان کا مرزر ہوا ہے جو چھوٹی job پوزیشن میں رکھا جا رہا تھا لوگوں کو بڑے انٹریویوز کرنے کے بات کچھ پاکیجز تھے کمپنسیشن جن کو موڈیفائی کیا گیا جن میں چینجز کیے گئے اور ساتھ ہی ساتھ اگر ترمینیشن کا ایک رول جو ہے اس کو بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ کچھ ایسی مانگے ہیں پرمک جس کو لے 26 تاریخ کو بھی ایر انڈیا ایک ایک سپرس یونیون نے مانیجمنٹ کو ایک لیٹر لکھا تھا وہاں پر کوئی اکشن نہ ہونے کے باد کل یہ آکشن لیا گیا ہے سینی اور افیشیل نکل ماس سکلی بلی ہے جن کی سنکھیا 310 بتائی جا رہی ہے اور اس کے باد یہ فرق پڑھنے کو دیکھنے کو ملا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ شالینی کہ اگر یہ معاملہ جلد نہیں سلجھ آیا گیا تو ایر انڈیا ایکس پر ساتھ ساتھ ایر انڈیا پر بھی اس کا اثر سوال بھی ہے دیکھیں بیویک نے مومبائی ائرپورٹ پر بات کی زیادہ دقت دلی میں مجھے پریانک آپ یہ بتائیے پندرہ فلائٹ کینسل ہوئی ہے یہ ابھی تک کا ڈیٹا آپ نے بتایا ہوگا اگر آپ پورے دن کی بات کریں تو کیا سبھی فلائٹ رہد ہو بات بات شیط کرنے کا سلسلہ جاری ہے تاک جل سے جل آپ رہے سکھر کر رہے ہیں ان کی پریشانی اور زیادہ نہ بڑھے تو پوری کوشش ہے ائر انڈیا کی ائر انڈیا ایکسپریس کی پینک سیچویشن بھی نہ کرییٹ ہو اور یہ جو مصیبت آئی ہے جلد سے جلد اس کا سما دان بھی کوئی نہ کوئی ڈھونڈ جائے جیس پریانکا نے بھی آپ کو بتایا کہ بہت سی ایسی فلائٹس ہیں جو آپ ریشن ہیں ساری فلائٹس کینسل نہیں ہوئی ہے اور ایسی اسططی میں جو بھی ائر انڈیا ایکسپریس یا ائر انڈیا کی یاد ساری فلائٹس کینسل نہیں ہوئی ہے اور خاص کر کے کرو میمبر کے ساتھ پوری کوشش ہے ائر انڈیا ایکسپریس کی ایکسپریس کی سبتر سے زیادہ فلائٹ رد ائر لائن کے سینئر کرو میمبر نے ساموہی گروپ سے بیمار بتا کر لی چھٹی سلمان خان فائرنگ ماملے میں تک سب سے بڑی گرفتاری ارمول بشنو یا روحیت گودارا کھا رائٹ رفیق چودری گرفتار آروپی رفیق چودری کو انمول بشنوی اور روحیت گودارا نے سلمان خان کی ہاتھی کے ذمہ داری دی تھی ممبائی کرائیم برانچ سوطروں کے حوالے سے خبر اجمیر کے 8 دن کے جھوپڑے پر پہنچے جن مہاراج سنیل ساغر جن سل ہونے کا کیا داوا کہا مہاری سانسو تک دھر جیویت رہنی چاہیے مہاراج 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 سوطروں میں کئی بہانوں میں کی گئی توڑ سامنے آئے سی سی ٹیوی ویڈیو میں گاڑی توڑ کرتے دکھے چھے لوگ پولس تلاش میں جھوٹی مہاراج کی دو عوید کولونیو پر چلا پرشیاسن کا بولڈوزر برسانہ اور نند گاؤں میں ہو رہے عوید نرمان کو گرائے گیا